اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک چنل سلام علیکم کل فیصل آباد میں ہوا کی بیٹی کے ساتھ ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فیصل آباد کے ایک مشہور و معروف بزنس مینہ شیخ دانش اور ان کی ایک بیٹی ہے انہ شیخ ان کی ایک سہیلی ختیجہ جو کہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے اور وہ انہ شیخ کا جو والد ہے وہ ظالم باپ شیخ دانش ان کو وہ لڑکی پسند آ جاتی ہے اور وہ اس لڑکی کے گھر اپنا رشتہ بجواتے ہیں اس لڑکی کے گھر والے رشتے سے انکار کرتے ہیں جیسے ہی اس کے گھر والے لڑکی کے رشتے سے انکار کرتے ہیں تو شیخ دانش جو کہ ایک باعث شخصیت ہے اور اس کے تانوکات بھی کافی سیاسی لوگوں سے بھی ہیں جس وجہ سے انہوں نے اس نے کیا کیا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو اور اس لڑکی کے بھائی کو اغوا کر لیا اگواہ کر کے اپنے گھر لے اور اس بچی کے اوپر ظلم کیا اس ظلم کی جو ویڈیو ہے سوچل میڈیا پہ سوائرل ہو چکی ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں اس کو کچھ ٹکس آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ اس بچی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان نکالو اور بوٹوں کو چاٹو اس کے بعد اس بچی کے سر کے بال کاٹ دی گئے اور اس کی بھوی تک مون دی گئی اس میں تو یہ بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہے ظلم کی انتہا ہے لیکن سب سے بڑی اس کی جو بات اچھی ہے اس میں یہ دیکھنے کو آئی ہے کہ فیصل آباد کی پولیس نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیا فیصل آباد پولیس نے خاتون پر تشدد اور تضلیل کرنے والے خاتون ملزمہ سمیت چھ ملزمان کو کل ہی گرستار کر لیا تھا سی پیو فیصل آباد نے اس کیس کی تشدیش کے لیے خصوصی ٹیم تجیونات کی ہے اس افسوسناک واقعہ میں ملوث ملزمان کو کڑی اصلاح دلوائی جائے گی یہ سی پیو کی جانب سے کھا جا رہا ہے لیکن جناب کہنے کا مقصد صوری یہ ہے جو ہمارے پاکستان میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے میرے کہنے کا مقصد صوری یہ ہے کہ ہوتا یہی ہے پاکستان میں کہ ہمیشہ سے جو دولت مند ہوتا وہ جی جاتا ہے غریب ہمیشہ ہار جاتا ہے لیکن اس کیس میں میں چاہتا ہوں کیسا نہ ہو کیونکہ ہونا یہ ہے جو نظر آ رہا ہے جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ یہ جو با اثر جو شخصیت ہے شکدانش جو کہ اپنے پیسے پہ بلبوتوے پر بہت جس کو گھمنڈ ہے ہوگا یہ کہ یہ لڑکی کے گھروں کو بلوائے گا ان کو کچھ دیر تلا کے سلا کرنی کوشی کرے گا اور پھر اس معافی نامہ نکھا لیے جائے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حکمران ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں ایسا نہ ہونے دیا جائے اس شخص کو کڑی سے کڑی سلا دلوائی جائے کیونکہ یہ زیادتی ہے کسی بھی غریب کے ساتھ بیٹے ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہ اس کو شرم نہیں آئی کہ اس کی خود کی اپنی بیٹی ہے اور اسی کی سہیلی پر اس نے یہ کچھ کرنی کوشش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ایسے تمام وفاق کو کیفرک کردہ تک پہ جائے اللہ آپ سب کا اور ہمارا حمی و ناصر ہو اللہ نکبر